خاص طور پر میری بہنیں اور بیٹیاں جو یہاں موجود ہیں اور جس انہماغ سے اور جس ڈسیبلن سے آپ نے سب تقاریر کو سنا ہے اصلا میرے ثانی صاحب بھی تقریر تو ہمیں سننی پڑتی ہے لیکن باقی تقاریر کو بھی جس طرح آپ نے سنا ہے یہ یقیناً ایک بڑی منفرد بات ہے ورنہ آپ یقین کریں کہ بڑی بڑی فورمز پر بھی چند آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد لوگ آپ اسے بات چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مقرر حضرات کو سنتا کوئی نہیں ہے تو آپ حضرات کی میرمانی ہے اور آپ حضرات کی بلوجستان سے محبت پاکستان سے محبت اور اپنے ایشوز سے جو آپ لگاؤ ہے وہ صاحب ظاہر ہوتا ہے اس سمینار کی اس فورم کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ملک کی پارلیمان میں ملک کی قومی اسمبلی میں سینٹ میں سوائی اسمبلیوں میں پاکستان کے مسائل کی بات ہو رہی ہوتی وہاں پر پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہو رہی ہوتی تو یقیناً اس سمینار کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ فورم ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندے عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں ان کا حل تلاش کرتے ہیں لیکن جب وہ فورم قومی اسمبلی ہو سینٹ ہو سوائی اسمبلی ہو ایک دوسرے کو گالی دینے میں ایک دوسرے پر ارزام لگانے میں ان کا وقت گزر جائے جب سیاست دشمنی میں تبدیل ہو جائے جب سیاست دان ہر طریقے سے ایک دوسرے پر ارزام بھی لگائیں ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کی بھی کوشش کریں ایک دوسرے کو بدرام کرنے کی کوشش کریں تو عوام کے مسائل پھر ایک طرف رہ جاتے ہیں اور وہی حالات ہوتے ہیں جو آج پاکستان کے ہیں آج یہ ملکی بدقسمتی ہے کہ ہماری معیشت کی بدحالی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور ہماری سیاست کی ناکامی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی ایسا فورم ہو جہاں پر پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات تو ہو سکے اس کے حل کی بات ہو سکے جہاں پر اس بات تو سنا جا سکے تو دشکری رسالی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ابتدا جو ہے وہ کوئیٹا سے کریں یہ کوئی پولٹیکل فورم نہیں ہے یا مقصد پر ووٹ حاصل کرنا یا کہ اپنی کامیابی ہے باتوں کو جانگر کرنا یا کسی اور کو نیچہ دکھانا مقصد نہیں ہے مقصد ہے کہ عوام کے مسائل کی بات ہو تو دشکری رسالی صاحب نے اور ان کے حل ان کا حل تراز کیا جائے دشکری رسالی صاحب نے جس محفل کے تمام کیا ہے یقیناً یہ ایک تاریخی پروگرام ہوگا اور مجھے قرر صاحب نے بتایا ہے کہ اس قسم کا پروگرام پہلے کبھی بھی کوئیٹا یبرولستان کے اندر نہیں ہوا تو یہ بھی ایک منفرد بات ہے آج مشکل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا فوراں نہیں ہے جہاں پر ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم کس طرح آج ان معاملات کا حل تلاش کریں گے کس طرح ہم پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنائیں گے مجھے خاص طور پر جو سب سے تشویش ہے جو سب سے پریشانی ہے کہ آج اتنے تشویشناک حالات ہونے کے باوجود مجھے سیاسی نظام کے اندر وہ کپیسی نظر نہیں آتی جو ان حالات کا مقابلہ کر سکے یہ معمول کی حالات نہیں ہیں غیر معمولی حالات ہیں ان کا مقابلہ بھی ایک غیر معمولی عمل سے کرنا پڑے گا ورنہ آج جہاں ہمارے ہمسائے ملک بھی پوری دنیا ترقی کر رہی ہے یہ تئیس کروڑ کا ملک ہے جو ہر طریقے سے پریشانی کے شکار ہے اور اگر ہم اس کے ارزام لگانا چاہیں تو یہ ارزام ہم سب پر آتا ہے جس کے اندر میں خود سب سے زیادہ شامل ہوں ہم سب نے غونتیں کی ہیں ہم سب اپوزیشن میں رہی ہیں لیکن ہم پاکستان کے مسائل حال نہیں کر سکیں یہ ہم سب کے لئے شرمندگی کا باعث بھی ہے لیکن یہ یہاں سبق حاصل کرنے ہیں کہ کس طرح ہم ماضی کے پچھتر سال سے سبق حاصل کر کے اگلے مستقبل کی طرف دیکھیں کس طرح ہم ان نوجوانوں کو مستقبل بہتر بنائیں آج پچھتر سال پاکستان کو ہوگے اس سال پچاس سال تیتر کے آئین کو بھی ہو جائیں گے اگر ہم مفتہ سویز صاحب نے آپ کے سامنے بہت سی نمبر رکھے ہیں اگر ہم ہر سال ایک فیصد بھی لٹریسی ریٹ بڑھاتے رہتے تو آج پاکستان ایک سو فیصد لٹریسی کے قریب ہوتا یہ اور جو تعلیم کا میار کی بات کی گئی ہے یہ ہمیں آج پھر ملک میں بنیادی باتوں پر آنا پڑے گا کہ تعلیم کا میار کو کیسے بہتر کرنا ہے ہم نے کس طرح صحت کے معاملات کو بہتر بنانا ہے اور صرف یہ معاملہ سکول یا اسفتال بنانے سے نہیں ہوتا اس کے اس نظام کو بنانا پڑے گا اور حکومت جو ہے وہ اس کو سروس کی ڈیلیوری کرنی پڑے گی یہ وہ کمی ہے جو آج نظام کے اندر ہے آپ کے سامنے جو میرے بہت سے بھائیوں نے یہاں پر بڑی کھل کر بات کی گلوجستان میں گیس اور بجلی کے مسائل سے لے کر گوادر تک کی بات کی ہے انہوں نے گلوجستان کے وسائل کے استعمال کی بات کی ہے انہیں گلوجستان کے جو حقوق ہیں ان کی بات کی ہے اس ان مسائل کا بھی فورم جو ہے وہ قومی اسیمبلی اور فینٹ ہے وہ صوبائی اسیمبلی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک لسٹ بنتی ہو الیکشن میں کہ یہ جیتے گا اور یہ ہارے گا جہاں پر عمام کی رائے کے اطرام نہ ہو جہاں پر جو لوگ اسیمبلیوں میں جائیں وہ آپ کی نوینگی نہ کرتے ہوں تو پھر آپ کی مسائل حل نہیں ہوں گے جن باتوں کا ذکر ہے یہ تمام مسئلہ حل طلب ہے اور ان کی حل موجود ہیں آئین کے اندر بھی موجود ہیں لیکن ان مسائل کی بات کرنے والا کوئی ہونا چاہیے اس حق کو لینے والا کوئی ہونا چاہیے وہ لوگ ہمیں بلوستان کی نمائنگی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ابھی اسلام صاحب نے بات کی ایک آدمی پچاس پچپن ہزار ووٹ سے آر گیا وہ کل تک بھی قومی اسیمبلی کا ممبر تھا سبرین کورٹ میں کیس پڑا ہوئے سبرین کورٹ سے ہوا ہوا ہے یہ بندصیبی ہے کہ جب ملک میں انصاف کے نظام بھی مفلوج ہو جائے وہ بھی ناکام ہو جائے انصاف نہ دے سکے اور جب انصاف وقت پر نہیں ملتا تو پھر لوگ دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں یہ بندصیبی ہے ہماری کہ آج ایک صوبہ جس کو میرے خیال میں پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ ہونا چاہیے تھا جس کے بسائل پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ ہیں آج وہ پاکستان کے سب سے بدحال صوبہ ہے حالانکہ میں ضرور کہوں گا کہ جو سیاسی سوچ یہاں پر ہے جو اپنے مسائل کو حل کرنی کی کا جذبہ یہاں پر ہے وہ کسی اور صوبے کے اندر نہیں ہے لیکن یہ معاملات اس وقت حل ہوں گے جب ہم لسٹے بنانا چھوڑ دیں گے جب جس کو بلوستان کے عمام بوٹ دیں گے وہی آدمی قومی اسیمبلی اور سباہی اسیمبلی میں جائے گا جب رات و رات سیاسی جماعتیں بننا ختم ہو جائیں گی جب سینکڑوں کروڑ روپیہ دے کر بلوستان میں سینیٹر نہیں بنیں گے پاکستان میں سینیٹر نہیں بنیں گے جو سب سے جس کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے یہ ہمارے لئے شرمینی کے باعث ہے کہ آج جماعتیں بھی اور افراد بھی پیسے دے کر اس ہاؤس تک پہنچتے ہیں کہ وہ عمام کے مسائل حل کریں گے پھر اگر ہم یہ کہیں کہ بلوستان کے مسائل حل نہیں ہوتے یا پاکستان مشکل میں ہے پاکستان کی مریشت مشکل میں ہے تو پھر اس کی بنیاد تو وہاں پر وہی پہنچتی ہے کہ اگر ہم قانون کے اعترام نہیں کریں گے آئین کے اعترام نہیں کریں گے ہم عمام کی رائے کے اعترام نہیں کریں گے تو پھر پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو اس سے بہت پہلے دوسرے ممالک نے حل کر لیے ہم آج بھی مسنگ پرسنس کی بات کرتے ہیں یہ شرمنگی کے باعث ہے کہ اکیسویں صدی میں یہ کتنا بڑا ملک ہو اور اس کے اندر مسنگ پرسنس کا معاملہ موجود ہو یہ انصاف کے نظام کی ناکامی ہے یہ آئین کی ناکامی ہے دہشتگردی ہوتی ہے پوری دنیا میں ہوتی ہے لیکن یہ انصاف کے نظام کا تقاضہ ہے کہ گناہ کو بے گناہ سے علیدہ کر سکے اور جو جو ملک آئین کی پاسداری نہ کر سکے انسانی حقوق آئین کی بنیاد ہوتے ہیں کسی بھی دنیا کا آئین دیکھ لیں پاکستان کا آئین پڑھ لیں اگر ہم انسانی حقوق بھی نہ دے سکیں تو پھر ہم باقی آئین کے کون سا حصہ اپنے عبام کو دے سکیں گے یہ بنیادیں ہیں آج پاکستان کو بنیادوں کی طرف واپس آنا پڑے گا ہم نے ایٹمی طاقت ہم بن گئے ہم نے موٹر میں بھی بنا دیئے ہم نے بجلی کے کارخانے بھی بنا دیئے بہت سی اور چیزیں بنائیں لیکن ہم سکول کا میار بہتر نہ کر سکیں ہم اسپتال کا میار بہتر نہ کر سکیں ہم عبام کی زندگی بہتر نہ کر سکیں یہ بہت بڑی ناکامی ہے آج ہمیں اس سے سبق حاصل کر کے مستقبل کو دیکھنا ہے آج وقت ایک دوسرے کے دستوں کے ربا ہونے کا نہیں ہے آج وقت ایک دوسرے پر ارزام لگانے کا نہیں ہے میں نے پہلے کہا کہ آج سیاسی نظام میں کپیسٹی نہیں ہے ملک کے معاملات کو حل کرنے کی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک یگجہ ہو کر ان چیلنجز کا مقابلہ کریں جہاں جس مشکل میں ہمارا ملک ہے اگر اس کا ذرہ بھی احساس آج ملک کی سیاسی کی عادت کو ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو آپ ٹاک شوز دیکھتے ہیں جو آپ باتیں سنتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے آج مل کر ملک کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں کوئی سیاسی جماعت ایک سو فیصد سیٹیں لے کر قومی سمجی اور سبای سمجی میں آجائے ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے مسائل اس حد تک بڑھ چکے ہیں اس لیے آج ہم جو یہاں پر بات کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ اپنی سیاسی مفاد سے ہٹ کر اپنے ناک سے آگے دیکھیں اپنے ادارے کی مفاد سے آگے دیکھیں اور یہ بات صرف سیاست تک محدود نہیں ہے ہمارے ملک اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا ایک لمبا عرصہ اقتدار میں پیرا ہے اور اثر بھی آج موجود ہے تو اگر یہ کہیں کہ صرف سیاست دان اس کے ذریبانے سے یہ بات نہیں ہے جو حالت ہماری عدلیہ کی ہے وہ آپ ذرا سب سے بہتر جانتے ہیں یہاں پر آج جب حکومت کام کرتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ کون سا اثر میرے کام پر آئے گا اگر ہم کسی مسائل کی بات کرتے ہیں اگر ہم کسی معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں تو نیب کا خوف ہے عدلیہ کا خوف ہے اسٹیبلشمنٹ کا خوف ہے تو کام کون کرے گا پھر ذمہ داری تو سب کی ہوئی اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ اور آج تو بالکل میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم انتہا پہ پہنچ گئے ہیں پاکستان اپنے مسائل کی انتہا پہ آدھ موجود ہے اس سے زیادہ متحمل نہیں ہو سکتے نہ اس سیاسی انتشار کا اور نہ ہی جو ملک کے اندر اقتصادی انتشار ہے اس کا اور متحمل نہیں ہو سکتے یہ بالکل ایک بریکنگ پوائنٹ ہے اس بات کا احساس موجود نہیں ہے مجھے سب سے بڑی تشویش اس بات کی ہے وہ احساس نظر نہیں آتا نہ سیاسدانوں کی باتوں میں نظر آتا ہے نہ ہی جو باہرین ملک کے اندروں کی باتوں میں نظر آتا ہے ہم مسائل کا ذکر ضرور کرتے ہیں لیکن کیا ان کی حل کی بات بھی کرتے ہیں ان تمام مسائل کی حل آئین کے اندر موجود ہیں ان سیاسی مسائل کی حل آئین کے اندر موجود ہیں آئین کے مطابق چلنے پر موجود ہیں تجربہ آپ کے سامنے ہے 75 سال کا ترجبہ ہے مارشلہ گورنمنٹیں بھی لگی ہیں ہائیوریڈ سسٹم بھی بنے ہیں پیچھے سے رہ کر بھی حکومت ہوئی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ پاکستان کے آئین کو موقع دے کر دیکھیں لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملک کے مسائل کو سمجھیں اور ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں یہ جو فورم ہے ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ملک کے اندر یہی آواز بے کر جائیں کہ ہم کس طرح سب مل کر آج پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں سیاست ہوتی رہے گی ملک کی معیشت ہوگی تو سیاست ہوگی ملک کے وقار ہوگا تو سیاست ہوگا اس لیے آج ہم سب کے علم پر لازم ہیں آپ حضرات کی مربانی ہیں آپ نے بڑے نماغ سے ماری باتوں کو سنا مفتا اسمہیل صاحب نے مصطفیٰ خوکر صاحب نے آپ کے سامنے جو ملک کے مسائل ان کا ذکر بھی کیا ہے ان کی حل کا ذکر بھی کیا ہے لیکن آج ضرورت ان معاملات کو سمجھنے کی ہے اور اپنے مفاد سے بڑھ کر پاکستان کی مفاد کو سامنے دکھنے کی ضرورت ہے ورنہ جو مشکلات جو معاشی مشکلات آج ہیں میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں مفتا اسمہیل صاحب بھی جانتے ہیں ہم نے لمبے عرصے حکومت میں گزارے ہیں حکومت میں کم گزارے ہیں اپوزشن میں زیادہ گزارے ہیں لیکن جو آج معاشی حالات ہیں ان پر قابو پانے کے لیے یہ چند دنوں یا مہینوں یا سالوں کی بات نہیں ہے ایک لمبہ عرصہ درکار ہوگا اس بات کو یاد کر دیں کوئی موجزہ نہیں ہوتا دوسرے بھی اس قوم کی مدد کرتے ہیں جو اپنے مسائل خود حل کرنا جانتی ہو اس کی مدد کی جاتی ہے آج ہم نے یہ دنیا کے سامنے ایک غیر ذمہ داری کا مزارہ کیا ہے بار بار اپنے معیشت کے چلانے کے اندر اپنے ملک کو چلانے کے اندر ہمیں ذمہ دار قوم کی حیثیت سے ذمہ دار لیڈرشپ کی حیثیت سے آج دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہوگا کوئی بھی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا آپ کو اپنی مشکل فیصلے کر کر ان کو سہ کر اور جب بھی معیشت میں مشکل آتی ہیں مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں بوجھ عمام پر ہی پڑتا ہے بوجھ کسی اور پر نہیں پڑتا کوئی آسان حال ان چیزوں کے نہیں ہوتے تو ہم نے آج مشکل فیصلے کر کر یہ معاملات کو درست کی کے سفر پر ڈالنا ہے یہ ایک سال یہ دو سال یہ تین سال کی بات نہیں اس سے زیادہ نمبر سا لگے گا جس چیز کی تباہی جب بھی شروع ہوئی ہو پان سال پہلے دس سال پہلے بین سال پہلے تو اس کے درست ہونے میں بڑا عصدرکار ہوتا ہے تو میں آپ سے صرف گزارش کروں گا کہ جو آپ نے بلستان کی مسائل کا ذکر کیا گوادر کی بات ہوئی ہے آپ گوادر جائیں وہاں پر کم از کم گیارہ سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت کی تختیہ لگی ہوئی ہیں لیکن گوادر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ایک شپ بھی گوادر میں نہیں آسکتا یہ گوادر کی حقیقت ہے ہم گوادر کے شہریوں کو بجلی اور پانی نہ دے سکے بہت سے منصوبے بنے اس کی ایک لمبی تاریخ میں بھی جانتا ہوں اور یہ نہیں کہ بندیت ہی تھی کوشش ہوئی لیکن میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جو اثرات ہماری ملک کی سیاست پر جو غیر آئینی اثرات ہوتے ہیں یہ ان اثرات کی وجہ سے تمام چیزیں وہیں پر رہ جاتی ہیں اور آج جب لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو اس کو دمانے سے کچھ نہیں ملے گا عوام کی آواز کو دمائے نہیں جا سکتا عوام کی آواز پر آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے یہی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کے باہر نکلنے سے پہلے آپ ان کے مسائل حل کریں ان کے مسائل کو سمجھیں ان کو حل کریں یہ وہ معاملات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے تھے یہ آپ کی بہت مربانی آپ نے بہت ٹائم بھی دیا اور بڑے نماغ سے ہماری بات کو سنا یہ یہی میسج ملک کے اندر عوام کی مشکلات کا ان کے حل کا اور ایک راستہ آگے بنانے کا کیونکہ آج جہاں پر ہم ہیں اس کے اندر کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے سب ذمہ دار ہیں لیکن اگر ہم ذمہ داریوں کا ہی ہم تشریف کرتے رہے اور اس کے ایک دوسرے پر ارزام لگاتے رہے تو اسے معاملہ حل نہیں ہوگا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں اور یہ لیڈرشپ کا تقاضہ ہے لیڈرشپ یہی ہوتی ہے کہ جب ملک کے اندر مشکل آئے ان مسائل کو حل کرنے کا راستہ ڈونے بہانے بنانے کا راستہ مات ڈونے یہی بات آج اس فورم سے ہم نے کرنی تھی یہ انشاءاللہ اس معاملوں کا آگے بھی بڑھائیں گے لیکن جو آپ نے بلوستان کے مسائل کا ذکر کیا ہے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ ان سب معاملات کے حل موجود ہیں وہ کچھ آپ حضرات جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے مثلا میں یہ آپ کو بتا دوں بجلی اور گیس کے معاملے میں جب اے بزرعظم تھا میں نے کاؤنسل اف کامن انٹرنس میں تمام سبوں کو کہا کہ آپ اپنی گیس بھی لے لیں آپ اپنی بجلی بھی لے لیں یہ کمپنیاں بھی لے لیں یہ سبے خود چلائیں گیس اور بجلی کے نظام پھر جا کر یہ معاملہ آگے بڑھے گا پھر یہ احساس جو محرومی ہے ختم ہوگا جو احساس محرومی ہے اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں ہم نے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے احساس محرومی کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے ورنہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان شاید دنیا کا واحد ملک ہے جو احساس محرومی کی بنیاد پر جس کی اکثریت ملک سے علیدہ ہو گئی تھی جب اس پاکستان میں علیدہ ہوا وہ چھے کروڑ تھے اور ہم چار کروڑ تھے دنیا میں کوئی اور ایسی مثال نہیں ہے کہ ایک ملک سے اکثریت چھوڑ کر علیدہ ہو گئی ہو یہاں پر ہوا تو ہمیں باضی سے سبق حاصل کرنا ہے آج ایک نئے سوشل کانٹریٹ کی ضرورت ہے اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بات کرنی پڑے گی کہ کس طرح ایک نیا سوشل کانٹریٹ ملک میں آئے گا آئین آپ کا سوشل کانٹریٹ ہے اگر اس میں کوئی تبدیلیوں کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو کرنی پڑے گی تاکہ یہ احساس محرومی جو ہے جو بڑھتا جا رہا ہے اور جب بھی احساس محرومی ہوتا ہے اس کے اندر کچھ حقائق ہوتے ہیں کچھ باتیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں جو حقیقتاً نبی نہیں ہوتی ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل تلاش کریں ایک دوسرے پر ارزام مت نگائیں اس کا اپنی جگہ ہے لیکن آج سب کو مل کر اس کے اندر عسکری نظام بھی ہے اس کے اندر عدالتوں کا نظام بھی ہے آج سب پر لازم ہے کہ کٹھے بیٹھ کر ان معاملات کا حل کریں آپ حضرات کے بہت شکریہ